بابر آزم بھائی آپ دوسری دفعہ کپتان نہیں نہ لیتے یعنی اتنا انفورچنیٹلی اتنا گند گھول کے گیا ہے بابر آزم ایزے کپٹین کہ جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج نیچے ہے بابر آزم ایک بزدل کپتان تھے تو بابر آزم نے ریزائن کر دیا یا ریزائن لے لیا گیا یا ریزائن کروا دیا گیا یہ بھی تو ہوتا ہے نا یہاں پر یہ ہوا ہے ہمارے پاس ایک کپتان نے جب چھوڑی ہے یہ جو آپ نے بات بولی ہے نا یہی ریزن ہوتا ہے آپ کے پلیئر زمبابے کے خلاف بھی میچ نہیں چھوڑتے کینیا کے خلاف میچ نہیں چھوڑتے بہت زفاہی سے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں پہلے بھی ٹھیک ہے میں سب سے بڑی مثال ہوں مجھے ویسٹرڈیز کے ٹور سے زمبابے خلاف بٹھایا گیا ہم چار لڑکوں اس کے پاس سلنگا کے ٹور نام ہی نہیں ہے کیا بول کے وہ جی ویک ٹورنمنٹ ہے زمبابے خلاف ہے باہر کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے ان کو کہہ دیں آپ اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا اور ان کو جو اچھا گیسٹر نہیں دیا اور ان کو صرف کہہ دیا کہ آپ جائیں اور اپنا جو ہے وہ ٹویٹر پہ اعلان کر دیں اپنے سوچل میڈیا پہ آپ اس کو اعلان کر دیں بابر صاحب دو تاریخ کے مدنائٹ پہ پہلی تاریخ کے مدنائٹ پہ یہ پوشٹ کر رہا ہے کہ میں لاشمنٹ انفارم کر دیا تھا بھئی لاشمنٹ کب انفارم کیا کل کیا تھا پرسو کیا تھا پہلی تاریخ کو کیا تھا مددب یار ان لوگوں نے پاکستان کرکٹ کا ایک ایک کومیڈی آف ایررز بنا کے رکھا ہے لوگ ہستے ہیں میں آلڑی میسیج آنا شروع ہو چکے ہیں کہ میں اپنی گھرونوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں یہ تو ریٹائنمنٹ کی مددب لائن ہوتی ہے نا کہ گھرونوں سے ٹائم گزارنا ہے اب جب کپتان ہے یا نہیں ہے آپ کو ٹائم تو اتنا ہی دینا ٹیم کو جتنا کہ آپ دے رہے ہیں ایزے پلیئر دے رہے ہیں یا ایزے کیپٹن دے رہے ہیں نمازکار دوستو کل رات کے بارہ بجے بابر سے جبردستی ریجان لے لیا پی سی بی نے اور اسی کو لے کر پورے پاکستان میں ہڑکا ملچا ہوا ہے کل رات سے کیونکہ اگر اسے اپنے منز سے ریجان کرنا ہوتا تو دن میں کرتا نا رات میں کیوں کیا اس نے بارہ بجے تو اسی کو لے کر پاکستانی میڈے بھی کہا جا رہا ہے کہ بابر کو جبرستی بٹھا کر اس کے انسٹاگرام اور ایکس پر پوچٹ کروایا گیا ہے کہ ریجان کر اسی لیے بابر نے جبرستی ریجان کیا ورنہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خود ریجان کرنے والا بندہ ہے جو بندہ اپنی کپتانی میں امریکہ سے ہٹ چکا ہے جن باپس سے کئی بار ہٹ چکا ہے آئرلینڈ سے ہٹ چکا ہے وہ اتنا بے شرم ہے کہ وہ خود کپتانی چھوڑے گا آپ کو لگتا ہے تو یہی بات ہے کہ اس کو جبرستی بٹھا کر چھے گھنٹے بٹھا کر رکھا اس کو آفیس میں تب جا کے ریجان کیا ہے کیونکہ اس نے پچھلے سال بھی ورلڈ کپ میں ہارنے کے بعد انڈیا میں ریجان کر دیا تھا اس کے بعد شاہین کو کپتان بنا گیا تھا لیکن اس نے شارش کر کے اس کو ہٹوا دیا اور خود برن گیا کپتان کیونکہ اس کو یہ لگا تھا کہ ورلڈ کپ امریکہ میں ہے اور ہم جیٹ جائیں گے ورلڈ کپ یا پھر سیمین فائلل یا فائنل میں پہنچی جائیں گے میری تعریف کریں گے لوگ پاکستان گیا تھا دیکھو میں نے اپنی کپتانی میں پاکستان گیٹنگ کو ورلڈ کپ کے فائنل نے پچھا دیا لیکن ہوا کیا یہ امریکہ سے ہارکت برطرہ باہر ہو گئی جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں نا اس کی پیچھے دوستی یاری دوستی یاری دوستی یاری پھر میں ان سب سے پوچھوں گا جب کوئی بھی کپتان اس ٹیم پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا سب سے اچھا کپتان پتا کون ہے رزوان جس کے لیے سارے بات کر رہے گے رزوان کپتان ہو چاہیے یہ میری بات لکھ لیں اس کے ہوتے ہوئے ٹیم کا یہ حال نہ ہوا نا پھر آپ مجھے بولنا آپ کے پاس سر پلیئر ہی نہیں ہے پلیئر نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں بابر کو ریزائن دے کر کے جن پلیئروں کی باتیں کر رہے ہیں نا یہ کھلاو واپس لے کے آو وہ بھی کھیل چکے پاکستان ٹیم سے سب کر چکے ہیں لیکن اگر بابر ریزائن دے کر کے کچھ عرصہ ریسٹ لیتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ بھی سرفراز والا معاملہ ہو جائے گا یہ بھی تو ہوتا ہے نا یہاں پر یہ ہوا ہے ہمارے پاس ایک کپتان نے جب چھوڑی ہے یہ جو آپ نے بات بولی ہے نا یہی ریزن ہوتا ہے آپ کے پلیئر زمبابے کے خلاف بھی میچ نہیں چھوڑتے ہیں کینیا کے خلاف میچ نہیں چھوڑتے ہیں بہت زفعہ ایسے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں پہلے بھی ٹھیک ہے میں سب سے بڑی مثال ہوں مجھے ویسٹ لڈیز کے ٹور سے زمبابے خلاف بٹھایا گیا ہم چار لڑکوں اس کے پاس سلنگا کے ٹور نام ہی نہیں ہے کیا بول کے اوہ جی ویک ٹورنمنٹ زمبابے خلاف ہے باہر کر دیا میرے علاوہ بھی بوتوں کے ساتھ ہو چکا ہے اسی لیے کوئی نہیں چھوڑتا اگر جگہ چھوڑ دی نہیں تو بینچ پہ بیٹھ جائیں گے در کوئی رات کے ساڑھے بارہ وجہ رہے ہیں اور یہ پاکستان کرکٹ بھی بڑی عجیب چیز ہے بھائی یہ عجیب ہی دنیا ہے ہماری کرکٹ جو ہے نا ہمارا جو کرکٹ سیٹ اپ ہے رات کے مڈنائٹ پہ سوشل میڈیا پہ پوشٹ آ رہی ہے بابر آدم صاحب کی کہ جی انہوں نے ریزائن کر دیا اس کیپٹین آودی پاکستان ٹیم اور مزے کی بات یہ کہ اس پوشٹ میں لکھا جا رہا ہے کہ میں نے تو لاس منتی انفارم کر دیا تھا پاکستان ٹیم مینجمنٹ کو اور کرکٹ بورٹ کو اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج فرسٹ آکٹوبر پہلی تاریخ گزری ہے تو اب دو تاریخ شروع ہوئی ہے تو بابر صاحب دو تاریخ کے مڈنائٹ پہ پہلی تاریخ کے مڈنائٹ پہ یہ پوشٹ کر رہا ہے کہ میں لانس منت انفارم کر دیا تھا بھئی لانس منت کب انفارم کیا کل کیا تھا پرسو کیا تھا پہلی تاریخ کو کیا تھا مطلب یار ان لوگوں نے پاکستان کرکٹ کا ایک ایک کامیڈی آف ایررز بنا کے رکھا ہے لوگ ہستے ہیں میں آلڑی میسیج آنا شروع ہو چکے ہیں کہ یار یہ کیا مزاق ہے آپ کے باہد بھائی کہ یہ رات کے بارہ بجے کپتان سوشل میڈیا پوشٹ لگا رہا ہے اتنا شوق تھا ریٹائر ہونے کا یا خود چھوڑنے کا یا ان کو کہا گیا چھوڑنے کے لیے تو بھائی پورا دن پڑھا تھا اس میں کر دیتا ہے اس لیے کیونکہ ایسا فرق تو پڑھنا نہیں ہے پاکستان کرکٹ کو بابر آدم کے جانے سے بابر آدم کے جانے سے بابر آدم لیکن یہ ضرور ہے کہ it's just you know it's another opportunity for people to make fun of پاکستان کرکٹ to make fun of the fact کہ کتنا ہمارے پلیئرز کتنا کم رسپیٹ کرتے ہیں ہماری کرکٹ سیٹ اپ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ وہ بندہ ہے بابر آدم صاحب جو کہ کپتان رہے ہیں یعنی دوہزار نیس میں ان کو ٹی ٹونڈی کے کپتان منایا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ کپتان دوہزار بیس میں یہ ٹیس کے بھی کپتان من گیا ونڈے کے بھی کپتان بن گیا یعنی کہ یہ تقریباً چار سال یہ بندہ کپتان رہا تین فارمٹس کا ٹھیک ہے اس پر ان کو پریشر فیل نہیں ہو رہا تھا کپتانی کا اس پر ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ کپتانی کتنا مشکل کام ہے یعنی ان کی فارم کتنا ڈسٹرب ہو رہی ہے یہ یعنی یہ عجیب لوگ ہیں بھائی یہ مظہب it's a joke مطلب فور پاکستان کرکٹیاری اس ٹائپ کے میں کہتا ہوں کہ یعنی کس قسم کی یہ لوگ ہیں کہ مطلب مجھے اس چیز پر ایریٹیشن ہو رہی ہے کہ یہ ابھی کچھ مطلب لاشت ویک کی بات ہے پاکستان سکارڈ آنانس ہو رہا ہے کتنے بجے آنانس ہو رہا ہے جی رات کے نو بجے آنانس ہو رہا ہے آٹھ بجے نو بجے آنانس ہو رہا ہے مطلب یار یہ کیا مطلب انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے مطلب کوئی طریقے کار ہوتا ہے کام کرنے کا کوئی سسٹم ہوتا ہے کام کرنے کا دنیا بھر کے کرکٹ بورڈ جو ہے جو میجر آنانسمنٹس کرتے ہیں ٹیمز کی یا کوئی کپتان چینج ہونے کی یا کوچھ اپائنمنٹ کی وہ دن میں کی جاتی ہے بھائی یہ رات کے بارہ بجے اور دس بجے اور گھر اس لاسٹ یر آپ کو یاد ہوگا یا ہاں یا سای ٹھنگ ایٹھوز لاسٹ یر انڈی وہ جب انزمام کا کیس ہوا تھا وہ جو کانفلٹ او انٹریس کا وہ بھی رات کے بارہ بجے کرکٹ بورڈڈ آنانس کیا کہ جی وہ انزمام صاحب کا جو یہ کیا میسیج کنوے کرتا ہے بھائی آپ مجھے بتائیں لوگوں کو پھر یہ روتے ہیں کہ ہمیں بہت کرتے ہیں پاسسن کرکٹ کو بہت برا بلا کہتے ہیں یہ لوگ پاسسن کرکٹ کو بڑھاتے رہتے ہیں پاسسن کرکٹ کو ایسا کرتے ہیں پاسسن کرکٹ کے پلیئرز کو ایسا کرتے ہیں تو بھائی تم حرکتیں بھی تو ایسی کرتے ہو یہ کون سے مطلب ایک سیبلائز ورلڈ میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں جو مطلب ہمارے کرکٹوں میں ہوتی ہے مجھے بتا دیں مجھے کوئی وہ فرق اس نو نو ارچ شیٹرنگ نیوز فور می دا بابر اسٹیپ ڈاؤن اس کیپٹن میں نے بھی ایک مذاق بن چکا ہے کہ لاسٹیر بھی خود ہی سٹیپ ڈاؤن ہوئے تھے جب ان کی باتیں نہیں بانے گئی تھی اس دفعہ بھی وہ ہی ہوا ہے تو مجھے کوئی سا ایسی ارچ شیٹرنگ نیوز ہے جس میں آپ کہیں کہ ہاں یار بہت بڑی چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی رات کے بارہ بجے آپ مجھے بتا رہے ہیں تو بابر آزم بھائی آپ دوسری دفعہ کپتانی ہی نہ لیتے یعنی اتنا انفورچنیٹلی اتنا گند گھول کے گیا ہے بابر آزم ایزے کیپٹن کہ جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج نیچے اور دوسری دفعہ کپتانی پگڑ کے کیا تیا یو ایسے سے ہروا دیا میں ریٹ کروں بابر آزم کی کپتانی کو دس میں سے تو شاید میں دو یا تین بھی ریٹ کروں وہ ایک آئیم سوری بابر آزم فینز آپ پاکستان کے سب سے بڑے پلیئر ہیں لیکن آپ ایک فیلڈ کیپٹن تھے لوگوں نے میرے سے مزید نفرتیں کرنی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا بابر آزم ایک بزدل کپتان تھے جو ٹف کالز نہیں لیتے تھے آئیم سوری افکانستان کے اگینس پی ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ ٹاوس پہ کھڑے ہو گئی ہے کہہ دیں کہ ہم نے ساڑھے تین سو کرنا ہے زمباوے جب پاکستان کو آرہ آرہا تھا یہ پورے میچ میں ایسے ڈگ آؤٹ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے یہ ایک بیٹر کے پاس نہیں گئے اس کو گیم پلان بتانے کے لیے حوصلہ دینے کے لیے مہاں سارے ٹیم پریشر میں تھی کپتان بھی پریشر میں تھا کپتان پریشر میں نہیں ہو سکتا اگر وہ ہے پریشر میں تو اس کو کنٹرول کرنا ہے ادروائز وہ کپتان نہیں ہے وہ پھر ان لڑکوں میں سے یہ ہے وہ کپتان نہیں ہو سکتا آپ یو ایسے کے اگینسٹ کتنا کو مشکل وکٹ کو شین وان لگا ہوا تھا کیا سکور تھا آپ کا ایزے کیپٹن تئیس بالز پہ چھے یا ساتھ نکال کے دیکھ لینا مطلب آپ نے پاکستان کو ایزے کیپٹن بہت نیچے آپ لے کے گئے ہیں خیر میں بابر آزم کو گوڈ لک وش کرتا ہوں ایزے بیٹر ان کو اپنی فٹنس پہ کام کرنا پڑے گا بابر میری جان آپ جتنا مرضی بھاگ لو جب تک آپ کی پرانی دوہزار انیس بیس والی فٹنس واپس نہیں آئے گی آپ ایک آدھے میچ میں سو لگا دیں گے لیکن وہ بڑے میچ میں جو رنز پاکستان کو چاہیے آپ سے وہ نہیں آئیں گے